جیسے کہ اس کا لیبل ہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ ایررز ہیں جو کہ کسی بھی آرگیمنٹ کے اندر انسفیشنٹ ایویڈنس کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پوسیبل ریزنز ہو سکتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایویڈنس ہو سکتا ہے تو جا کے کنکلویجن جو ہے وہ نکلتا ہے یا ہم کنکلویجن کی سپورٹ کے لیے میکسیمم پرمیسز یا میکسیمم انفرمیشن پر ریلائے نہیں کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیٹل بٹ انفرمیشن ہوتی ہے یا لیٹل بٹ سپورٹ ہوتی ہے اس کی بیس پہ we just jump to the conclusion اور ہم بیلیف کر رہے ہوتے ہیں whatever someone is claiming about اس کو پیلیسیز آف انسفیشنٹ ایویڈنس کہتے ہیں مستیبز ان ریزنگ that occur because the premises are logically relevant to the conclusion but fail to provide sufficient evidence to support the conclusion ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں premises ہوتے ہیں یا جو بھی سپورٹ پروائیڈ کی جارہی ہوتی ہے to the conclusion وہ relevant تو ہوتی ہے لیکن وہ sufficient نہیں ہوتی ہے وہ insufficient amount of sport ہوتی ہے تو اس کی بھی different types ہیں یہ ایک major umbrella ہے جس کی سب ٹائپس میں ہمارے پاس inappropriate appeal to authority یا اس کو appeal to wrong authority بھی کہا جاتا ہے کہ جو accurate authority ہے اس کی بجائے someone is recommending you something تو آپ اس کی بات میں آ کے لگ جاتے ہیں اور اس کی بات جو بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ جاتے ہیں اور believe کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے another type of fallacy under the umbrella insufficient evidence is appealed to ignorance ignorance بھی آپ اگر ہوگی that means کہ proper جو ایک sufficient knowledge ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو you are relying on a piece of sport جو کہ enough نہیں ہے اور اس کی بیس پہ whatever is concluding وہ اس کو آپ اس کے اوپر believe کر رہے ہوتے ہیں then false alternatives اسی طرح سے ایک اور fallacy ہے loaded questions questionable cause hasty generalization slippery slope weak analogy and inconsistency اب یہ کون سے والی fallacy ہیں ان کے meanings کیا ہے یا ان کے description کیا ہے اور کس ٹائپ کی examples ہوں گی جس سے ہم ان کو analyze کر سکتے ہیں تو فورس ٹائپ ہماری پاس آتی ہے inappropriate appeal to authority یا appeal to wrong authority these fallacies occur when someone accepts our truth on blind faith just because someone they admire said it کہ کوئی اس وجہ سے اگر کسی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے کہ جس نے وہ بات کہی ہے وہ اس کا ایک ideal person ہے یا وہ اس کو admire کرتے ہیں یا ان کے لیے وہ ایک role model ہے کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ when we like some one whatever the person is telling us ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اس پہ یقین کرنے کو تو اس ٹائپ کی جیسے کوئی بھی ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہیں یا سیبلنگ ہیں ہمارے ایلڈر سیبلنگ وہ ہمیں ریکمینٹ کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ابھی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں چاہ پھلاں والی گولی کھا دو اسے ٹھیک ہو جائے گا اور ہم کھا لیتے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ایلڈر سیبلنگ ہیں یا پیرنٹس ہیں they are not ایکسپرڈ آف میڈیسن لیکن کیونکہ وہ ریکمینٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہمارا ان کے اوپر ایک فید ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہی کہیں گے that's why ہم ان کو فالو کر لیتے ہیں this fallacy occurs when an arguer cites an authority who is unreliable you should recognize the following instances of inappropriate appeals to authority کہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی unreliable authority کے اوپر trust کر لیتے ہیں اور وہ جو بھی بات کہہ رہا ہے اس کو مان لیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کوئی ایسا person ہو جو کہ ایڈمائر کر رہا ہو اکثر ہمارے ہیں جیسے ڈرینڈ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں whoever is famous ڈراما انڈسٹری میں کر لیں موویز میں کر لیں جو سلیبرٹیز ہوتے ہیں ان کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے to انڈورس اپروڈک انڈ ڈی آر انڈورس اپروڈک اب اس کا والیم نہیں ہے جتنا کہ ہیلڈی بالوں کو کہا جاتا ہے بٹ شی اینڈورس اپروڈک اور وہ لوگ جو کہ اہانیہ اپروڈک کو پسند کرتے ہیں وہ دھڑا دھڑا اسی کا شیمپو جو بھی ریکمنڈ کرتی ہے اس کو لے کے سب رہے ہیں پھر اسی طرح سے جن کی سکن اچھی نہیں کہتے ہیں تو اس میں کچھ جو اپیل تو اتھارٹی میں جس طرح کے چانسز ہو سکتے ہیں جس طرح کی فالسز یا مسٹیک ہو سکتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں جس بھی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے سپوز بچوں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات بچوں کی تربیت میں ایک 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 سپرٹ سے ہٹ کے ہم ایک مدر کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کو پالتی ہے اور بچوں کی نیچر سے ان کی روٹین سے اچھی طرح ہوگیے بچوں کی بچوں کو پالنا پوسا جاتا ہے اور اس کی بجائے کوئی انمریڈ بندی جس نے بچوں کو پالنا ایکسپیرینس نہیں کیا وہ بچوں کے بارے میں بتا رہی کہ اس کو یہ ڈائیٹ دو وہ ڈائیٹ دو اور آپ اس پہ بلائند لئے ٹرسٹ کر رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے مجھے غلط مشکرہ تو دے گی نہیں تو یہ جنرل آثورٹی وہ نہیں بنے گی یہاں پہ جیسے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل الرحمن کا جب وہ ڈراما آیا تھا میرے پاس تم ہو تو اس میں وہ ایک بائیس پرسن شوگ ہوا تھا اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے حوالے سے کہ عورتوں کے بارے میں وہ کافی نالا ہیں عورتوں کے بارے میں وہ کافی نیگٹیو رکھتا ہے اب وہ کوئی بات کرے گا تو وہ بائیس ہوگا کیونکہ جو اس ٹائم میں ایک پرسیپشن حلیل الرحمن کے بارے میں ڈیویلپ ہوئی ہے اب وہ عورتوں کے بارے میں کہے کہ عورت تو ہوتی جو ہے وہ اس طرح کی ہے لالتی اور کوئی بھی اس ٹائپ کی کے مشورے دے رہا ہو یا وہ بتا رہا ہو کہ why you shouldn't go for marriage تو again وہ 22 سورس ہوگا اسی طرح سے اگر وہ کچھ رکمنٹ کرتا ہے تو وہ inappropriate authority consider کیا جائے گا جب آپ کو پتا ہو کہ جس سورس جیسے گوگل میں آپ assignment قوزز کے لیے preparation کر رہے ہوتے exams کے لیے preparation کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پہ جو کہ اکثر student یہ کام کرتے ہیں کہ strategic management ہے تو strategic management کا کوئی concept ہے سورٹ اس کے حساب سے ہے وہ گوگل سے اٹھاتے ہیں اور وہ marketing کے perspective میں ایک organization کا سورٹ analysis کیا ہوتا ہے وہ اس پہ کلیم کرتے ہیں جی نہیں ہم نے تو net سے اٹھا ہے اور net پہ اتھنٹک چیز ہے اب وہ accurate source نہیں ہے ان کی observation کا وہ source ہی questionable ہے کیونکہ وہ marketing کے حوالے سے سورٹ analysis بتا رہا ہے اور آپ کو strategic management کے حساب سے سورٹ analysis ساہیے ایک کم گوگا سورٹ یہ questionable سورٹ ہو سکتا ہے اسی طرح سے کچھ unreliable sources ہوتے ہیں جو کہ internet پہ کوئی بھی اس میں آ کے editing کر سکتا ہے جو بھی material اس پہ پڑھا ہوتا ہے یا کوئی بھی جو جس کو سبجپ کے بارے میں کوئی knowledge بھی نہیں ہے وہ بھی وہ پہ آکے کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے سبجپ کے بارے میں تو ایسے جو internet sources ہیں یا reference work ہے یا کوئی بھی media کا source ہے وہ genuinely reliable نہیں ہوگا وہ unreliable ہوتا ہے تو اگر اس سے آپ data لیں گے تو وہ بھی inappropriate authority آجائے گا اسی طرح سے when the source has not been cited correctly or these cited claims have been taken out of context کہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں یا جس situation کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس situation سے different material آپ پک کر رہے ہیں یا آپ کو سرچ کرنا پروپر آنا رہا ہو تو جو جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ آپ اٹھا رہے ہیں جو سرچ کام کان 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 سرچ آپ کوئی بھی ایسا سرچ ہے کوئی بھی ایسی رائے ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ایک میڈیسن ہے وہ یوز کرنی جائے جیسے کچھ ایکسپرٹ ہم عظیم کر لیتے کچھ ایکسپرٹ سے ان کو یوز کر لینا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ سٹیروائٹس کو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی لیور کو خراب کر دیتی ہیں تو یہ کان سلیپٹ ہے بیتوین ایکسپرٹ کنسنسلس کچھ جو ہیں اس کے حق میں کچھ اس کے اگیسٹ ہیں تو اس ٹائب کیا کلیم اگر ہوگا تو اگر وہ ایناپروپیٹ اثورٹی ہوگا وہاں پہ فیلسی ایگزیسٹ کرے ون بی کلیم انڈر کنسیڈریشن کننوٹ بی ریزول بائی ایکسپرٹ اوپینین یا کوئی ایسا کلیم ہو جس کے اوپر کے ایکسپرٹ نے کوئی بھی ایک کنکلوڑک ریمارک نہ دیئے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا وہ یوز کرنی چاہیے کوئی چیز یا نہیں یوز کرنی چاہیے تو اس کو اگر یوز کیا رہا ہو تو اف کورس وہ ایناپروپریئیٹ ہوگی جو ابھی پرابلم ریزول ہی نہیں ہوا یا جس کی ایتھنٹیکیشن یا ہم کہہ ستے ہیں کہ ویریفیکیشن ایکسپرٹ نے نہیں کی ہے یو آر ڈوئنگ سو یا پھر اس پر آپ بلیب کر رہے ہیں تو اگر وہ اپیل ٹو اپر 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 جب دیکھنے میں ہی آپ کو لگ رہا ہوتی شاید آثنٹک نہیں ہو سکتا جیسے ایک سر میڈیسن ہوتی ایک سر کریمز ہوتی ہیں فیرنس کر لیں یا سکن کیر ٹریٹمنٹ میں جتنے بھی چیزیں آتی ہیں ان میں کہیں نہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیکنگ سے ہی پتا چڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید جنوین یا اریجنل نہیں تو اس ٹرائٹ کے اگر کوئی بھی کلیم ہے کوئی بھی انفرمیشن ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ یوز کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ بکنے کے لیے ریکس میں مارکٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ میں آجائے گا اگزامپل ہے جیسے ایک باکسر کہتا ہے میری سکن جو ہے وہ ساری رات رنگ میں لڑنے کی وزہ سے خراب ہوگی تو یا پھر جو میرا فیس ہے اس کو ٹینڈر لونگ کیر چاہیے تو ٹینڈر لونگ کیر اس نے کہا اور سامان اس ریکمنڈ ہم تو یوز سنسیٹیو سکن شیوی جل مطلب اس کو ٹینڈر چاہیے اپنی سکن کے لئے اپنے فیس کے لئے لئے شیوی جل جو ہے وہ ایک سنسیٹیو سکن کے لئے ہے تو اب اس کی سنسیٹیو ہوئی ہے تو ہی سٹارٹ یوزن شیوی جل تو یہ غلط رکمنڈیشن ہوگی پلس یہ کہ وہ اپروپیٹی ریٹ نہیں ہے جیسے اکثر ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے میڈیسن کے حوالے سے یا بال خراب ہو رہے ہیں یا سکھن خراب ہو رہی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو فرینڈز میں جوسرے کو رکمنڈیشن دے رہی کہ کہ ہمارے کو رہی کو رہی کرنی چاہیے یا یہ کرو کرو ہر ایک جو باڈی ہے اس کی رقوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے دیر مست بی سم ایکسپرٹ جو کہ ایڈوائز کریں لیکن لوگ جو اپنی ایکسپیرینس یا کوئی بھی ایکس وائز کی کو انہوں نے observe کیا ہو تو اس کی base پہ everyone is behaving like an expert تو ایسی ایڈوائز پہ اگر نائیں گے تو it will be a fallacy of inappropriate authority کیونکہ جو authority ہے یا source of authority ہے وہ expert نہیں ہے اس field کا اس area کا ایک اور example ہے my accountant says that within the next 90 days the president will be brought to court اب یہ accountant نے کہا ہے so we should take this claim seriously accountant کھون ہے he is not a concerned authority کہ جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے ہاں اپنی observation کی base پہ اپنی perception کی base پہ کوئی کچھ بھی کہ سکتا ہے doesn't mean کہ وہ اس جیز میں expert ہو گیا whatever person is saying go accurate ہو گا but you if you are believing on such claims تو یہ inappropriate authority کی fallacy ہوگی اسی طرح سے Catherine loves Tom Cruise اور Tom Cruise جو ہیں وہ کبھی Catherine کو بتاتے ہیں کہ نیو یورک سٹی میں یونکورن رہتے ہیں اور if she has a belief کہ ٹھیک ہے Tom Cruise have said that that means کہ نیو یورک سٹی میں یونکورن رہتے ہیں اور وہ exist کرتے ہیں تو again inappropriate authority آجائے then there is another type of fallacy جو کہ appeal to ignorance ہے these fallacies occur when someone asserts a claim that must be accepted because no one else can prove otherwise اب کوئی چیز ہے اس کو proof نہیں کیا گیا scientifically یا experts نے اس کے بارے میں کوئی رائع نہیں دی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو کیون کہ اس کے ٹھیک ہونے کی کسی نے تصدیق نہیں کی ہے تو آپ یہ مان لو کہ وہ غلط ہو گی اسی طرح سے کسی چیز کے غلط ہونے کو کسی نے verified نہیں کیا تو اس لئے آپ اس کو ٹھیک مان لو تو again lack of evidence ہے اور ignorant ہے about جو بھی listener ہے reader ہے the person is ignorant about the information related to that particular phenomenon since these students have example ہے since these students have no questions concerning the topics discussed in class these students are ready for a test کیون کہ they are not asking any question تو یہ assume کر لینا کہ they are ready for a test تو ضروری نہیں ہے they might be silent due to some other reason nut نہیں کام کر رہا وہ بولنہ ہی نہیں چاہرہ ہے یا وہ سون ہی نہیں رہے تھے multiple reasons can be there but you are trying to be ignorant جتنی information آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ اس سب کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ صرف ایک ہی آپ assume کر رہے ہیں یہاں پی ڈیو ٹو ڈیور اگنورنس کیونکہ کوئی سوال پوچھتا نہیں ہے تو یہ assume کر لینا کہ جو بھی ان کو سکھایا گیا ہے وہ اس میں تیار ہیں ان کو سمجھا گئے تو یہ اپیل ٹو اگنورنس ہو جائے گا then there must be intelligent life on other planets no one has proven that there isn't کہ دوسرے planet پہ بھی intelligent life exist کرتی ہوگی ضرور exist کرتی ہوگی یہ مان لینا کس بیس پہ کیونکہ ابھی تک کسی نے یہ proof نہیں کیا کہ باقی planets پہ intelligent life exist نہیں کرتی اسی طرح سے there isn't any intelligent life on other planets no one has proven that there is آپ ویس پرسا کر لو کہ کسی نے یہ ابھی تک proof نہیں کیا کہ دوسرے planets پہ life exist نہیں کرتی ہے life exist کرتی ہے تو آپ یہ مان لو کہ life exist نہیں کرتی باقی planets پہ تو یہاں پہ basic flaw آجاتا ہے کیونکہ lack of evidence ہے تو جیسے شروع میں ہوا تھا کہ برمودہ triangle کے بارے میں جو ہے وہ ابھی تحقیق ہو رہی تھی وہ انڈر ریسرچ تھا فینامینا کہ وہاں پہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بلندی سے کوئی ایروپلین بھی گزرتا کوئی پرندہ کچھ بھی گزرتا ہے تو سمندر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس میں کیا چیز ہے اب without knowing the fact یا ابھی کسی نے اس کے اوپر کوئی کسی بھی طرح کی انفرمیشن پروائیڈ نہیں کی ہے یا ابھی وہ انڈر ریسرچ ہے تو ماننا شروع کر دو کہ وہاں پہ evil exist کرتا ہے وہاں پہ کوئی جن چڑے لیں کوئی بھوت ہے جو کہ اس کو نگل لیتے ہیں کوئی بھی آسی کاؤ نہیں بھول ہے تو یہ ignorance کی وجہ سے you are being fallacious in your arguments اسی طرح سے false alternative ایک اور type ہے evidence کے حوالے سے fallacies میں when only two choices are presented yet more exist or the spectrum of possible choices exist between two extremes کہ possible choices can be there لیکن آپ صرف دو option دیتے ہوں کہ یا تو یہ کرو یا پھر یہ کرو جیسے ایک پیرٹس کہتے ہیں کہ یا تو ہماری بات مانو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ چھوڑ دو ہماری دان اب یہ false alternative ہوتے ہیں بیچ کا راستہ بھی تو نکالا جا سکتے there can be some other possible options لیکن they are not considering those options وہ آپ کے پاس دو extremes رکھ دیتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ do you like someone تو yeah do you like a specific person mr x y z تو understand کرو کہ okay that means you hate him dislike کرنا یا like نہ کرنا is another thing but it doesn't mean کہ you started hating someone ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ extremes پہ آپ دو extremes پہ چلے جاتے ہو یا تو ایک طرف ایک اگر اچھا ہے اور اگر وہ اچھا نہیں ہے تو وہ پھر بہت برا ہے مطلب وہ تھوڑا اچھا تھوڑا برا بھی ہو سکتا ہے اس میں صرف دو چوائس ہوتے ہیں either this or that کہ یا تو یہ کرو یا وہ کرو بس دو چوائس ہیں باقی چوائس کو omit کر دیا جاتا ہے وہ provide ہی نہیں کی جاتی ہے you are either with god or against him کہ یا تو آپ اللہ کی بندے ہو اس کی ہر بات کو مانتے ہو یا پھر بلکل نہیں مانتے یہ بھی تو possible ہے کہ کچھ باتیں کبھی کبھی باتیں نہیں مانتے یا کچھ باتیں ڈیلی بیس پہ مانتے ہیں کچھ باتیں ڈیلی بیس پہ نہیں مانتے options can be there but آپ کو صرف دو options ہی پروائیڈ کی گئی اسی طرح سے امریکہ کے بارے میں ایک statement ہے love it or leave it کہ یا تو اس کو پسند کرو پیار کرو اس سے یا پھر چھوڑ دو بیس کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے تو دو extremes ہیں اسی طرح سے vote for me اور live through four more years of higher taxes کہ یا تو مجھے ووٹ دو یا پھر مزید چار سال تک higher taxes پہ کرو اگین آپ نے دو ہی چوائس دی ہیں دونوں extremes پہ ہیں تو اس طرح کے arguments ہوں گے تو وہ false alternative fallacious arguments ہوں گے اسی طرح سے loaded question the fallacy is committed when an arguer asks a question that contains an unveranted assumption کہ جس میں کچھ ایسا سوال کسی کو کر دی نا کہ جس میں assumed questions کا ایک لوڈ موجود ہو a question with a false disputed or question begging presupposition کہ اس کے اندر کوئی ایسی statement آپ جاری کرو یا کوئی ایسا question کرو جس کے اندر bundle of questions یا آپ assume کر لو کسی situation کو اس کی بیس پہ question کرو تو پھر آپ کی ہزاروں questions سیکھ ڈو سپیکر ہے اس کے mind میں آ سکتے ہیں have you ever bitten your wife example ہے مطلب have you ever bitten your wife کبھی مار ہے اپنی wife کو مطلب کیا 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 wife نے آ کی اس کو complaint کی ہے یا ایسے سوال یہ کیوں کر رہے یا یہ کیا کر نا چاہتا ہے lots of questions are there in a single question if so are you still doing so مطلب اگر تو کبھی مار رہے تو ابھی تک مارتے ہو مطلب کیا کس نے اس کو بتایا اسے کیسے پتا جلا یہ سوال اور اسی طرح سے multiple questions جس پری سپوزیشن کی جاتی ہے کہ مارتا ہوگا اپنی بی بی تو کی fallacy ہوگی